خدا ونیسو مسیح کے جلالی اور خوبصورت ترین نام میں آج پھر آپ کی خدمت میں خدا ونیس کی آواز ایک پیغام لے کر حاضر ہے اور یقین موقع ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کا پیغام جو انتہائی قلیل المختصر ہے اس کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے آپ کا گیرانہ برکت آئے گا اور آپ کی گلیسی برکت اکرم قدس کلام سے ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں منجیع عالمین خدا ونیسو مسیح نے اپنے دھان مبارک سے فرمایا تم ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے میں شخصی طور پر بحثیت انسان ہوتے ہوئے بعض اوقات پریشانیوں دکھوں اور پرابلمز میں مبتلا ہوتا ہوں کیا آپ بھی ہوتے ہیں یقیناً اگر ہم نہیں ہوتے تو ہم روبوٹ اور مشین ہیں ہم انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں پریشانیاں دکھ مایوسیاں اور پرابلمز رہتی ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں اور آپ تو کجا کلام مقدس کے مطابق بڑی بڑی شخصیات جن کو ایمان کے روحانی سورما ایون ایماندارو کے باپ کہا جاتا ہے وہ بھی بعض اوقات پریشانی میں مبتلا ہوئے اور اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلخصوص بزرگ ابراہم کے بارے میں تو کتاب مقدس کے مطابق مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی انتہائی پریشان اور نالا ہوئے ہیں ابراہم اور ایون میسیز ابراہم انتہائی پریشان ہوئے کیونکہ خدا کا وعدہ ابھی تک ان کی زندگی میں پورا نہیں ہو رہا تھا ابھی تک ان کو اولاد سی برکت نہیں ملی تھی اور سارا ابراہم کو مشورہ دیتی ہیں کہ یہ بات تو نہیں بن پا رہی ہے کیوں نہیں آپ حاجرہ کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ لیتے ہیں ابراہم نے بلاخر بلاخر خدا کے وعدے پر لگتا ہے یقین نہ کرتے ہوئے اگرچہ وہ ایمانداروں کا باپ تھا پھر بھی کمی آگئی سارا کی بات مانی جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا کہ حاجرہ کے ساتھ ناتا جوڑے اور یوں اس نے حاجرہ کے ساتھ ناتا جوڑا اور پھر حاجری جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی چونکہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھی اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی حاجرہ کی اولاد ہیں وہاں پر سوسائی بم ہیں آگ کھولے ہیں کچھ تو خون ہے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں بام بلاس ایون ترڈ ورلڈ وار کے لیے تیاریہ ہو رہی ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ وہ بڑے پریشان تھے فکر مند تھے اس آیت کے مطابق لیکن خداوند کے مقدس کلام کے مطابق میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ خدا جب دیکھتا ہے کہ سارا اور ابراہم اس بچے کے ہونے کے باوجود ابھی تک پریشان ہیں کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہو جائے لیکن خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اس کے مطابق ان کی زندگی میں کام کرتا ہے مجھے لگتا ہے ایک دن ابراہم اور سارا لگتا ہے اپنے خیمہ میں بیٹے بات چیت کر رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے نامعلوم خدا نے ہماری بات سنی ہے کہ نہیں نامعلوم وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا پتہ نہیں کیا ریزن ہے کہ وہ میری نہیں سن رہا لیکن میرے عزیز ہو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میری سنی نہیں جاتی پتہ نہیں کیا ریزن ہے خدا میری آواز کو کیوں نہیں سن رہا خدا کا وجود ہے بھی کہ نہیں آسمان میرے لیے کیوں نہیں کھل رہا what is the reason behind that ہم سوچتے رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں نالا ہوتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں خدا نے ابراہم کو اس کے خیمہ سے یوں لگتا ہے جیسے بازو پکڑ کر باہر نکالا پیار کے ساتھ اور کہا ابراہم ذرا آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ گن سکتے ہو تو گن لو اور آ ذرا تجھے سمندر کے سائل پہ لے جاتا ہوں خاک کے ذروں کو اگر تُو گن سکتا ہے تو گن لے لیکن ابراہم میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے اتنی اولاد دوں گا اتنی اولاد تجھ سے ہی ہوگی اور سارا سے کہ ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن لے آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے لیکن تیری اولاد کا شمار نہیں ہوگا میرے عزیز بھائی میری بہین اس بات کو یاد رکھ کہ خدا کا ایک خاص مقصود وقت ہے ٹھہرایا ہوا ایک وقت ہے واقعی جب وہ ہمارا آپریشن کر رہا ہوتا جب ہماری اصلاح کر رہا ہوتا ہے تو یہ بڑا کٹھن اور مشکل لمحہ ہوتا ہے لیکن ہمارا خداون اس وقت ہمیں چھوڑتا نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہماری ٹیک کیئر کرتا ہے ہماری خبرگری کرتا ہے ہماری مدد کرتا ہے لیکن وہ ہماری زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے ایک خاص وقت تک وہ کام کرتا رہتا ہے اور جب تک وہ کام مکمل نہ کرے اس وقت تک ہمیں چھوڑتا نہیں کیونکہ ہم سے پیار کرتا ہے اور یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا کٹھن اور مشکل ہوتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں ندھال ہوتے ہیں لیکن میرے عزیز اگر تیرے خواب خدا کی مرضی کے مطابق ہیں جو کچھ تو چاہتا اور چاہتی ہے کہ اگر خدا کی مرضی کے مطابق ہیں تو صبر کر اور انتظار کر کیونکہ صبر کو کام کرنے دے تاکہ تم ایمان میں کامل اور مضبوط ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ تم اسی بھٹی سے نکل کر کندن بن کر اس دھرتی کے سینہ پر ابراؤگے اور یہ کڑنا چھوڑ دیں آئے ہم پریشان ہوں نہ چھوڑ دیں اپنی آس اور امید اس پر رکھیں کیونکہ یسو نے کہا تم میں سے کون ہے ایسا جو اپنی عمر میں فکر کر کے ایک گھڑی بھی بڑھا سکے خدا وناج مجھے اور آپ کو فضل بکشے کہ ہم اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کی طرف تک تے رہیں ایمان کی جنگ لڑتے رہیں سبر کے ساتھ اس کی طرف سے جواب کا انتظار کریں نہ کہ فکر مندی پریشان میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں خدا ون آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کسرت سے خرچ کریں ملتے ہیں آئندہ اتوار بفضل خدا اگر اس سے پہلے خدا ون یسو مجھے سینا ہے خدا ون کی آواز کے پروگرام کے ساتھ گارڈ بلیس یو اور بیوٹیفل دے ب Sherlock Person ملتے ہیں میں لیسی بیا ہے ہمانی اللہ کے ملتے ہیں موسیقی